آپ کر سکتے ہیں ناظرین اس وقت آپ کو سپریم کورٹ پاکستان کے باہر لیے چاہتے ہیں جہاں گورنر خیبر اپی کے اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ہم نے جواب دے دی ہے جو بھی سپریم کورٹ میں پیٹیشن گاتل تھی اس کا جواب مل گیا ہے اور آپ جواب پڑھ کر دیکھ لیں کہ ہم نے کیا تھا آپ کوئی تحقیقات کریں گے ان کی سہت کے حوالے سے کس وجہ سے ان کی سہت یا حالات ہیں اور چار بندے کیسے علاق ہوئے آپ تحقیقات کریں گے سر چھبیس فروری کو یہ لوگ آپ کے پاس چھبیس جنوری کو آپ کے پاس آئے تھے سوال یہ تھا بنیادی عدالت کا جس کا آپ کے چیف سیکریٹری جواب نہیں دے سکے کہ چھبیس سے پہلے یہ کہاں پر تھے لوگ آپ کو کس نے ہینڈ آور کیا آپ کیا وہاں اندر بیٹھ کر انٹرن کر دیتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی ڈیٹیل آتی ہے یہ عدالت کا سوال تھا میں اس وقت عدالت میں موجود نہیں تھا چونکہ میں دوسرے بین کے سامنے کیسے موجود تھا لیکن جو بھی جو بھی پیٹیشنل کی ایلیگیشن سی اس کا مناسب جواب ہم نے دوسرے واقعی ایک بڑا بنیادی سوال یہ تھا کہ کس طرح ایک شہری ہیں کیا آپ ان کو کسی مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرتے ہیں یا خود فیصلہ کرتے ہیں بغیر دیکھیں ہیرنگ دی گئی تھی ان لوگوں کو ڈیٹنشن سے پہلے دیکھیں آپ بات ایسی کرتے ہیں یہ میٹر جو ہے اب سکرین کورٹ کے سامنے ہیں سکرین کورٹ نے اس کی ہیرنگ کی ہے اس کا جو بھی جواب ہے وہ ہم نے ادارت میں دیا ہے ہم یہ تو نہیں کہ ایک ادارت وہاں لگی ہوئی اور ایک ادارت آب یہاں لگائی ہوئی سر جو ہی سوال ہے کیا کسی بھی اساس ادارے کو یہ حق کا حاصل ہے کہ کسی بھی پاکستان پیش کرتے ہیں ایسے اتھا کر لیے دیں اور غائب پیش کرتے ہیں آپ پیزمشنز پہ اور ایسی باتیں کر رہے ہیں جو جو الیگیشنز تھی جو پیٹیشن میں الیج کیا گیا تھا اس کا ہم نے باقاعدہ جواب دیا ہے اب آپ کو تو پورا پتہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے ہم نے جو بھی سیکچول پیٹیشن تھی وہ بیان کیا اور اس میں کوئی نہ مبالغہ آرائی ہے نہ کمی ہے نہ زیادتی صاحب اس کو کارٹ نہیں ملا ہوگا شہداب نے کارٹ نہیں دی صاحب یہ فرمایے کہ آپ خود بھی ایک سینئر قانوندان ہیں کیا یہ جو انٹرمنٹ سینٹر ہے اور یہ جو سیبل ایڈ کا ریگولیشن کا جو ہوا ہے پاور کا ایڈ یہ بتائیے گا کہ وہ آئین کے آرٹیکل دس سے متصادم نہیں ہے اور یہ عدالت کی اوبزرویشن بھی دی لیکن دیکھیں آپ اگر حوصلی سے بات کریں آرام سے بات کریں تو میں ہر سوال کا بات دیتا ہوں بات یہ ہے کہ ابھی جو ہم نے ایف سی آر میں ترامیم کی ہیں یہ مجیدہ حکومت نے ہی ترامیم کی ہیں یہ قانون انیسو ایک سے لاغو تھا اور اس میں ہم نے بڑی بنیادی تبدیلیاں اس لیے کی ہیں کہ ہم اس کو ایف سی آر میں ایک ٹائبیونر کانسیچوٹ ہوا ہے جو کہ ایک ہائی پاورڈ ایف سوچ سکتے تھے کہ ٹائبل ایریا میں کوئی مجرم جس پر ارزام ہوں وہ پکڑا گیا اور اس کو ایک کمپرسری مینڈیٹری پرویشن لاؤ میں رکھی گئی ہے کہ اس کو ٹوئیٹی فور آج کے اندر اندر جو ہے وہ جو ڈیشل آفیسر کے سامنے پرویوز کرنا ہے اس سے بڑی گارنٹی کیا ہو سکتی ہے دوسری یہ ہے کہ ابھی ایف سی آر میں ایک ٹائبیونر کانسیچوٹ ہوا ہے جو کہ ایک ہائی پاورڈ ٹائبیونر ہے اور اس ٹائبیونر کے پاس تقریباً وہی ہی بیس کارپس کے پاورڈ ہیں جو کہ آپ کو آرٹیکل ون نائٹی نائن آف دا کانسیچوشن یا سپریم کورٹ کے پاس ریلیٹن فنڈمنٹل رائز ہیں تو یہ بڑی بنیادی تبدیلیاں ہیں اور اس میں ہم نے اس کو انشور کر رہے ہیں اب پولیٹیکل پارٹیز پارڈر ایکسٹین کر دیا گیا ہے ٹائبل ایڈیاز میں اب یہ تمام ایشو جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز اٹھا سکتی ہیں وہاں پہ جلسے کر سکتی ہیں وہاں پہ دفتر کور سکتے ہیں وہاں پر عدالتیں اگر کوئی ایسا ایشو ہے آپ دو دو ایک چیز یا تو عدالت کے اندر چلے گی یا عدالت کے باہر چلے گی کیونکہ یہ کیسز عدالت کے اندر چل رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ ضروری ہے کہ باہر چیزی سوال کرتے ہیں کہ آج سپریم کورٹ میں گورنر خیبر پکنکواہ بھی پیش ہوئے ہیں آج سپریم کورٹ میں ودیری آدم پاکستان بھی پیش ہوئے ہیں آپ کیا سمجھتے کہ یہ عدالتوں کا جوڈیشل ایکٹیوزم ہے اس کے طرح پیش ہوئے ہیں یا کسی در کی وجہ سے تھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بار پھر ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے عدلیہ کی آزادی کے لیے ڈنڈے کھائے ہیں جیلوں میں گئے ہیں کربانیاں بھی ہیں یہ جو لوگ آج عدلیہ کے دعویدار بننے پھر رہے ہیں وہ تو کتر بھاگا ہوا تھا ہم لوگ تھے جو ہم نے چاہے وہ جی خان جیل تھا چاہے وہ ہری پور جیل تھا چاہے وہ کون سر نئے مینی پریزن جہاں پہ ہم نے وقت نہیں گزارا ہم ایک بنیادی طور پر سیاسی کارکن ہیں آزادی پہ یقین رکھتے ہیں کانسٹیوشن بھی ہم ہی نے بنایا تھا ہم ہی اس کی حفاظت کر رہے ہیں اور آپ کو یہ جوڈیشری جو آج جتنی تناور نظر آ رہی ہے اس کا کریڈٹ بھی یہ ہے کہ آہ ہم نے ان کے حقوق کے لیے جدوجہد کی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آہ پورے کانسٹیوشن کو توٹیلٹی میں دیکھنا چاہیے تمام ادارے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر چل سکتے ہیں ایک ادارہ دوسرے ادارے کے چائے کوئی ہو اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی جو ہے اس پہ ہم مکمل یہ کیوں رکھتے ہیں کیونکہ we think کہ پارلیمنٹ سپریم باقی ادارے پارلیمنٹ سے نکل کر آئے ہیں پارلیمنٹ سپریم ہے اور باقی ادارے پارلیمنٹ سے نکل کر آئے ہیں یہ کہنا ہے جو کہ سپریم کورٹ پاکستان میں آج جب پیش ہوئے لامتہ افراد اور یہ کم مارچ کو دوبارہ سمات ہوگی لاپتہ کیس کے حوالے سے ڈیالا جیل کے ساتھ لاپتہ قیدی آج عدالت عظمہ کے روپ روپ پیش کیا گیا گوانر خیبر پختونخواہ مسود کوسر نے میڈیا سے گفتگو کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ قبائلی لاپتہ جات کے حوالے سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ قوانین میں تبدیلی کی گئی ہے وہاں پر کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ کوئی سیاسی سرگرمیاں شروع ہوں گی لیکن اب مختلف سیاسی جماعتیں وہاں پر جا کر اپنی سیاسی سرگرمیاں شروع کر سکتی ہیں دوسر جانب کسی مجرم کو گرفتار کر کے قانون کے دائرے میں بھی لائے جا سکتا ہے ملک سیاسی صورتحال کے حوالے سے جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کے خیال میں جوڈیشل اکٹیوزم ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ ہی عدلیہ کی آزادی کی بات کیا عدلیہ کی آزادی کے لیے ڈنڈے کائے ہیں جیلے کاٹی ہیں اور ہم عدلیہ کی آزادی پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں آئین پاکستان بھی ہم نے بنایا تھا اور ہم ہی اس کا احترام بھی کرتے ہیں جی ہاں محسوس کوزر کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے عدلیہ کی بحالی کے دور میں ڈنڈے کھائے ہیں اور آئین پاکستان کا ہم احترام کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ یکم فروری تک کے لیے لاپتہ افراد کیس کی سماعت کو ملتری کر دیا گیا ہے سات افراد کو پیش کیا گیا یکم مارچ تک کے لیے اس کیس کو ملتری کر دیا گیا ہے اس کی سماعت کو اور سات افراد کو اڈیالا جیل سے آج سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ کے روبرو پیش کیا گیا ہے اس کے علاوہ ان افراد کو پارچنار تفتیشی سینٹر منتقل کرنے سے بھی منع کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ ان کے تبی مہینے کے لیے بھی بورڈ تشکیل دینے کا حکم دے دیا گیا ہے یکم مارچ تک کے لیے افراد کیس کی سماعت کو ملتری کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ آپ کوئی بھی بتاتے چلے کہ سات افراد کو اڈیالا سات جو کہہ رہی تھی ان کو آج اڈیالا جیل سے سپریم کورٹ کے روبرو پیش